خبر اے ادھیا سے جہاں پر بھومی پوجن کے تیاریوں میں رام مندی نرمان کے لیے اس وقت ٹرسٹ کر رہا ہے اور اس ٹرسٹ کے ادھیکش مہنت نرت گوپال داس پردار منتری نرندر موڈی کو ایک چٹھی لکھنے جا رہے ہیں پی اے موڈی کو مہنت نرت گوپال داس ایک خط لکھیں گے جس میں پردار منتری کے وقت کے لیے سمیں ماغا جائے گا یعنی بھومی پوجن کے موقعے پر پردار منتری کو نیوتا دینے کے بعد کہی جا رہی ہے اور وہ نیوتا سویکار کیا جائے پردار منتری کی طرف سے سیم یوگی کے دورے کے بعد میں پی اے م کے آنے کی بھی سمبھاونا اب ایسے میں پڑھی ہے کیونکہ رویوار کو دورہ پی اے موڈی بردیش کے مکہ منتری یوگی آدھتنات کر رہا ہمارے سیوگی کچھ پلوں میں ہمارے ساتھ میں ستھے پرکاش اس وقت جڑ رہے ہیں ایک بار سیدھے ان کی طرف روح کر لیتے ہیں ستھے پرکاش اب جبکہ بھومی پوجن کے شروعات ہو رہی ہے حالانکہ تاریخ کا بھی اعلان ہونا باقی ہے ماغر اس سے پہلے پردار منتری کی سہمتی اور ان کے آنے کے لیے ان کے وقت مانگے جانے کے تیاریاں چل رہی ہیں یہ چٹھی لکھ دی گئی ہے لکھی جانی ہے میں انرط گوپال داس کی طرف سے ہمارے ساتھ کے دی گئی ہے نیرمار کی جو گھن پوزن ہونا ہے اس گھن پوزن کو لکھ کر ابھی چٹھی لکھی جانی ہے کیونکہ کل جو ہے اسی نیوگی آری تنار مانت نردگپال داس سے ملاقات کی ہے اس کے بعد سے جو ہے اب اب جو ان کے اتران کاری کری ہے کاملین داستر ساتھ جانگاری تھی ہے کہ وہ ایک دو دن کے اندر چٹھی یا چٹھی اس کو لکھ کر جو ہے اور پی ام کو بھیج دیا جائے گا لیکن ابھی تک تو لکھی نہیں گئی لیکن جل سے جلد اس چکری کو یہاں سے روانہ کیا جانا ہے تو کہیں نہ کہیں اب مندی نرمار کی جو تیاری ہے وہ لگا لگا پوری ہو چکی ہے اب سمائے صرف موڈی کا انتظار ہے جب جیسا ہی جو بھوم پودن کر لیا جائے گا اس کے بعد جو مندی نرمار کا کاری تیز کر کے جائے گا جی اب ظاہر طور پر ستیپکار شاہ اور ایسے میں چونکہ بھاو تیاریاں چلی رہی ہیں اتر پردیش کے مکم انتری یوگی آدھتنات کا دورہ رویوار کا کافی مہتپورڈ جس میں کی تمام چیزوں کا جائزہ لینے کی بات کہی جاری ہے اب ایسے میں کاؤنڈاؤن چل رہا ہے ایسے میں کب تک بھومی پوجن کی تاریخ آ سکتی ہے کوئی سنکیت مل پا رہے ہیں جس پرکار سے جو ہے سن یوگی کا دورہ رہا ہے تو کہیں نہ کہیں جرور مانا جائے گا کہ اب زیادہ دن تک انتجار نہیں ہو سکتا ہے کیونکہ پہلے سے بھی سنت لگاتار مان کرتے ہیں کہ کئی ورسوں کے بعد مندی نرمار کی تیثی شروع ہوئی ہے تو کہیں نہ کہیں اب سنت کے جو آوان ہے اس پر زیادہ دن تک پیم موڈی ٹال بھی نہیں سکتے ہیں اس لئے کہیں نہ کہیں شاون میرا کے بعد آنے والے نورا سنتی تھی کے لگ بھر آس پاس کی جو ہے اس کی تیاریاں ہیں جو جو ہے جو ہے مندی نرمار کا کاری کیا جائے گا ظاہر طور پر یہ تمام استثیہیں ایسی ہیں جس کو لے کر کے اس وقت وہاں پر ایک طریقے کا اتصاہ بھی ہے ہر شلاس کا بھی موقع ہے اور ایسے میں تمام تیاریوں کی بیش میں مہنٹ نرط گوپال داس کا کیا کچھ کہنا ہے باتچیت کوئی ہوئی ان سے آپ کی باتچیت ہوئی ہے تو انہوں نے صاحب کہنا ہے کہ ہم لوگوں نے تیاریاں پر لگ بھر پوری کر لی ہے صرف اب بھوم پو جنگ سلانیاز کا وقت چاہیے جس کے لئے پتر لکھا جا رہا ہے اس کے بعد جو ہے مندی نرمار کی کاری شروع ہو جائے گا وہیں ساتھ ان کا یہ بھی کہنا ہے کہ مندی نرمار لگ بھگ اتنی تیج کیا جائے گا کہ لگ بھگ مانا جائے گا کہ دو ہزار بائیس تک گھرگرہ میں بھگوار رامدلہ کو بریاجمان کرا دیا جائے ایسی اس طرح کی تیاری لگ بھگ مانی جاری پوری ہے چکی ہے چلیے ان تمام جانکاریوں کے لئے بہت شکریہ موسیقی